نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچاتا ہے پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے شیطان آ کر اسے کہتا ہے کہ میں نے فلان فلان کام کیا ابلیس کہتا ہے تم نے تو کچھ نہیں کیا پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو جس کے ساتھ میں تھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جہاں تک کہ اس کے اور اس کی بی بی کے درمیان جدائی کرا دی پھر ابلیس اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے تم سب سے بہتر ہو پھر وہ اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ میاں بی بی کے درمیان جدائی پیدا کرنا ابلیس کا شیطان کا سب سے بڑا محبوب مشکلہ ہے یہی سب سے بڑا فتنہ ہے جس کو پپا کرنے والا شیطان بہت محبوب ہوتا ہے کیونکہ میاں بی بھی جو ہے وہ معاشرے کی بنیادی اکائیں ہیں ان کے درمیان دھگڑا ڈالنے سے دو خاندان متاثر ہوتے ہیں فتنہ و فساد کا میدان جو ہے وہ پپا ہوتا ہے اور بسا عقاد کرتو غادت تک نو بتا جاتی ہے تو ہمیں شیطان کو اس کے حربے میں کامیاب نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شیطان کھل لم کھل لا دشمن ہے اپنے اخلاقیات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہیے اللہ باق عمل کی توفیق تعاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین